اگر مل جائے تو موسم کا مزہ آ جائے جہاں سے قریب ایک گھنکے کی چڑھائی کے بعد ایک چائے کی دکان ہے وہیں دس منٹ کے لیے رکھ کر چائے پییں گے اور پھر چڑھائی شروع کریں گے سر دکان دکان تو دکھ رہی ہے پر اس میں تالہ لگا ہے سر اتنے خراب موسم میں آگے کچھ ملنا مشکل ہے کیوں نہ ہم لوگ تالہ توڑ کر یہیں چائے بنا لے ہاں سر توڑ دیتے ہیں تالہ لیکن ٹھیک ہے توڑ لو تالہ بنا لے چائے آج تو چائے کی دکان کھولی ہے بابا چائے پہ لائیے بابا کیسے ہیں آپ سب بھگوان کی کرپہ ہے صاحب جو کچھ بھی ہے سب بھگوان کا ہی تو دیا ہوا ہے اور بھگوان تو میرا بڑے بڑے سب میں ساتھ دیتا ہے میں تو بھگوان کو دنواد دیتا ہوں جو مجھے اتنی مصیبت سے بچاتا ہے بابا آپ بھگوان کو اتنا مانتے ہو اگر بھگوان سچ میں ہوتا تو کیا آپ کو اتنے بری حال میں رکھتا نہیں صاحب ایسا نہیں کہتے بھگوان تو سچ میں ہے میں نے دیکھا ہے صاحب صاحب میں بہت مصیبت میں تھا ایک دن میرے ایک لوتے بیٹے کو ہاتنگ وادیوں نے پکڑ لیا انہوں نے اسے بہت مارا پٹا لیکن اس کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی اس نے اسے مار پٹ کر سوڑ دیا میں دکان بھن کر کے اسے ہوسپتال لے گیا میں بہت تنگی میں تھا صاحب اور آتنگ وادیوں کی ڈر سے کسی نے ادھار میں نہیں دیا میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں تھے صاحب اور مجھے کوئی امید نہیں نظر آ رہے تھا اس رات صاحب میں بہت رویا اور میں نے بھگوان سے پراثنہ کی مدد مانگی اور صاحب صاحب اس رات بھگوان میری دکان میں خود آئے جی ہاں صاحب میں صبح اپنے دکان پر پہنچا تو تالا ٹوٹا دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب لٹ گیا میں دکان میں خوشا تو دیکھا صاحب ایک ہزار روپے کا نوٹ چینی کے ڈبے کے نیچے بھگوان نے میری لئے رکھا ہوا ہے صاحب اس دن ایک ہزار روپے کے نوٹ کی قیمت کیا تھی شاید میں نہ بتا پاؤں لیکن بھگوان ہے صاحب بھگوان تو ہے بھگوان ہے صاحب بھگوان ہے ہاں بابا میں جانتا ہوں بھگوان ہے اور تمہاری چائے بھی شاندار تھی موسیقی